آج دو تیوہار لگا لیجئے آپ پہلا بجرم بلی جی کا دیوست پھر گوگا پیر جی کا دیوست تو دونوں کی ہم جائے بولیں گے گوگا جی کی گوگا جی کی گوگا جی کی بجرم بلی جی کی بجرم بلی جی کی بجرم بلی جی کی میں میرے بادہ گام کے سب ہی پربو جنوں کو میرے پریوار جنوں کو سادر نمشکار کرتا ہوں آس پاس کے گاؤں سے آئے سب ہی پربو جنوں کو ماتوں بہنوں کو میرا نمشکار اور نوجوان پیڑی کو میرا بہت بہت پیار ابھی پورا بکتاؤں نے آپ کو کافی کچھ آپ کو جو شورٹ میں ہمارے پورا بکتاؤں نے بتایا سبیر صاحب نے کولن جی نے اور ہمارے انے بکتاؤں نے بہت کچھ بتانے کی تو جورٹ نہیں ہے کیونکہ سمیں بہت کم ہے تیس دن کا سب آپ سب کو معلوم ہے لگاتار چوان سال سے اپنے اس پریوار کی ہمارا پریوار سیوہ کر رہا ہے لگاتار چوان سال سے پہلے تاؤں جی چھری رامران سینجی نے بڑے مانداری سے سچائی سے نشپکشتہ سے اپنے اس پریوار کی سیوہ کی ڈی سی رہتے ہوئے پھر ایم پی رہے پھر میرے پیتا جی چھری بھادو سینجی نے لگاتار پانچ سال سیوہ کی اس کے بعد بھی لگاتار سیوہ کرتے رہے اور آپ کا سندیب سینجی لگاتار چوان سال سے نیس وارت آپ کی سیوہ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو دفتر عام جنگ کے لئے بند رہتا تھا اس دفتر کا کونہ کونہ ہم نے اپنے پریوار کو دکھا ہے کونہ کونہ کہ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ایس جیم کا دفتر یہ ڈی سی کا دفتر یہ کمیشنر دفتر آپ کو دفتر آئے یہ ہم نے چینج کیا لوگوں کا مائنسیٹ لوگ پہلے سوچتے تھے کہ صرف افسر بیٹھ سکتے ہیں اس دفتر میں جا کے ہم نے دکھا دیا کہ افسر نہیں عام جنگ بھی یہاں دکھے بیٹھے گا آپ سب کو معلوم ہیں آپ کے سندیب سینے کتنے لگاتار کیمپس لگائے گاؤں گاؤں جا کے ہماری یوت کے لائسنس بنانا آر سی بنانا لونگ پاس کروانا ترہ ترہ کی جوبز کو کرنا کتنا کچھ کی آپ کے سندیب سینے مجھے گھر پہ کئی بھاری ڈاٹ پڑھا کرتی تھی میرے ماتا جی بولتی تھی کیا ہو گیا تیرے کو ہر مہینے تیرا ایک کلو وزن کم ہوتا جا رہا ہے تو کچھ کھاتا ہے نہیں کھا رہا ہوں ہاں پہ جا کے سمجھ نہیں ملتا تھا لگا تار آپ کو بتانا چاہوں گا میرے پڑھنانا جی ایت رام لامبا جی پانچ بار ایمیلے رہے پانچ بار ایمیلے تو کہنے کا مطلب اس لئے ہے کیونکہ ہمارا پریوار افسر پریوار کے ساتھ اولٹیل پریوار بھی رہ چکا ہے ہم نے ہر چیز کا ایکسپیرینس ہے ہر چیز کا گیان ہے ہمارے کو اور ہماری ہر چیز سپسٹ ہے آپ کے سامنے اب جیسے کہ سبیر صاحب نے بتایا انے بکتوں نے بتایا تین دیکھتی کھڑے ہیں دیکھنا آپ کوئی ہے بیٹرین کون ہے اگر آپ گلت جگہ وہ ڈالتے ہو تو کتنا گلت ہوگا آپ نے مہندگر ساتھ جو ہوتا ہے پینتالیس سال سے دیکھ لیجئے بہت اچھے بات بہت 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 ایک لائن میں سب کوئی بتا دیا تو جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو صحیح راستہ دکھائیے کریشن جی نے بھی ارجون کو مجبور نہیں کیا تھا اور انہیں بتایا کہ دو راستے ہیں ارجون کانٹو برا اور پھولوں برا چلنا تمہار کو ہے تو ہم سب کے سامنے بھی دو راستے ہیں کانٹو برے تو چلی پڑے تھے 45 سال سے آپ فولو ورے پہ چل پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے سب ستھیتی سمشت ہے جیسے کی ابھی بات چل رہی تھی پچھلے الیکشن کی دو دن پہلے تک آپ الیکشن جیت رہے تھے انہوں نے ایک ہی کام کیا جنتہ کو بھرمیت کرنے کا کام کیا انہوں نے سوچا کہ اور کوئی چارہ تو چلے گا نہیں پہلا الیکشن ہے اس جیم کا تو بھرمیت کر دو بھی اس جیم تو پانچ جار ووٹ ہیں دو جار ووٹ ہیں تس جار ووٹ ہیں پندرہ آزار پہ جا کے روگے اور سٹھا مارکے میں پیسہ لگا دیا ہماری جنتہ بڑی بھولی بھالی ہے انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنے ووٹ ہیں کوئی دوسرا نہ جیتا ہے دوسرے ووٹ ڈال دی آپ کی جو ریپورٹ تھی دو دن پہلے کی وہ آپ کی ریپورٹ ساٹھ ہزار ووٹ کی تھی ساٹھ ہزار ووٹ آپ کو ان سے پوچھنے والا ہو تم نے پینتالیس سال میں کہ اول پانچ ساتھی کام گنا دو جو عام جنتہ کے لئے کیے ہوں اور انہوں نے ایک کام اور کا رکھا ہے جی اس بات کا بھی دھیان رکھئے گا انہوں نے پانچ چھے آدمی خرید رکھے ہیں اور ان کو چھوڑ رکھے ہیں سمدیب سیوں گالے نہ نکالو لگاتر گالے نکالتے ہیں مجھے لیکن آپ کو گالی کا جواب کام سے دینا ہے بلکھول اتنی جوہ کی بٹن دبائیے کہ ایک دیکھتی دس دیکھتیوں کے ساتھ آئے اور وہ بٹن دبا کے جائے اتنی جوہ کا بٹن دبا کے جائے لوگ یہ سمیہ بار بار نہیں آیا کرتے میں تو پرمپیتہ پرمیشور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے دماغ میں ڈالا یہاں پہ جا کے الیکشن لڑو یہ تو کبھی میرے دماغ میں الیکشن سا نہیں تھا اپنی جنتہ کو دیکھ کے ہمیں مجبور ہوئے انوش ہمار کو مجبور ہونا پڑا کہ بھئی اس کے علاوہ تو کوئی بکل بھائی نہیں ہماری جنتہ کے پاس کیونکہ انہوں نے کیا سسٹم کیا ہوا تھا انہوں نے خریدنے کا سسٹم کرکھا تھا جو بھی پاس آتا بھی کھڑے ہوئے بھائی کام کر تو کتنے لے گا بتا تو اس کے خلاب ہو لے گا تو کتنے لے گا تو اسے خلاب ہو لے گا پیچھنے الیکشن میں ایک آدم نے دھائی کروڑ روپے مانگے ایک میں سے اس کو وہ کہتا ہے مجھے دھائی کروڑ مانگے تھے ایک کروڑ مرا مجھے تو ایک کو گاڑی ملی تیس لاکھ روپے ملے آپ سب کو معلوم ہیں جو ایسے ویکٹیوں کھڑا کریں گے وہ ان کا مقصد کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں جن لوگوں کے پیچھے ایڈے لگی رہی ہو جو مائننگ کے گھوٹالوں میں فسے ہو کیا وہ ہمارا بھلا کر دیں گے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سب ہی سے ایک بھی بہت خرا مت کر یہ اس باری میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چیڑے کے اوپر چندر شکر آجات صبح چندر بوس شہید بھگا سنگھ سکھ دیو راجگرو رائے لکشم بھائی ان کی چمک میں آپ کے چیڑے پہ دیکھ رہا ہوں یہ بل چیڑا چیڑا چینج ہوئا ہے آپ کی جو چمک ہے آپ کی لالیمہ ہے آپ کا اتصال آپ کا اولاس آپ کی اومنگ وہی کی وہی ہے کوئی بدلاغ نہیں ہے بلکل جی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی 1947 میں 1947 میں جب آجادی آئی تھی اس سمیں ہر ویکتی گھر سے باہر نکل گیا تھا ماتائیں بہنیں بجوہ نوجوان سب اپنے کو بھی اپنے مہندگر کو آجات کروانا ہے کرپشن سے برچہ سار سے کرائم سے اور انہیں برائیوں سے اور وہ آجادی آپ سب لوگ مل کے ہی لاسکتے ہو میں بندر کا بھی بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے موقع دیا ہم سب کوئی دوسرے سے روب رو ہونے کا یہ بھی دھنیواد کے بات رہے ہیں میں ان سبھی شہیدوں کو بھی سلام کرتا ہوں اپنے گام مڈیالی اور آس پاس کے بادہ کے شہید ہوئے تھے ان کو بھی میرا سیلوٹ ہے سبھی کو سبھی شہیدوں کو اور ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے جیسے آپ پاور میں آئیں گے ہم نے اس نے وعدہ کیا تھا جو کہا ہم نے وہ لیتے ہیں سارے کام ہوں گے آپ سب کو پتا ہے اب انہوں نے کیا سسٹم کیا ہوا ہے میرے کو نمی شکھاوت یہاں کھڑے ہوں گے وہ بتا رہے تھے مجھے سورج گھڑ سے پانچ آدمی آئے ہوئے ستنالی میں بیٹھے برائی کرنے لگے طرح طرح کی ہمارے بارے میں تو انہوں نے ایک ہی کوششن پوچھا تم کہاں سے ہو گئی انہوں کا سورج گھڑ سے ہیں تو تم یہاں پہ کیا برائیوں کر رہی ہو کسی بیٹھ کے تم سورج گھڑ کے آدمی ہو تمہیں کیا بتایا ہمارے ایریا کے بارے میں اسے ٹیم وہ بھاگ گئے تو یہ یہ کام کرتے ہیں یہ بسوں میں آدمی چھوڑ دیں گے آپ کو برمیت کرنے کے لیے کیونکہ پیسہ دے کے آدمی کو رکھتے ہیں یہ طرح طرح کے پروبنٹے رچیں گے طرح طرح کی نئینی باتیں نکال کے لائیں گے آپ کو ایک ہی بات سوچنی ہے کہ آپ کا ووٹ سچائک ہو جائے آپ کا ووٹ اماندارک ہو جائے آپ کا ووٹ آپ کا ووٹ آپ کا ووٹ وکاس کو جانا چاہیے آپ کا ووٹ اپنے بچوں کی نوکری کے لیے جانا چاہیے آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ کیاولے کتاب نہیں ہے یہ یہ مہندگڑ کا اتحاس ہوشش ہے سب کچھ یہ اسے ہم نے سب کچھ لکھ رکھا ہے کیسے اپنے بچوں کو نوکری مل سکتی ہے اپنے باڑا گاہ کے پاس ہی اب ماتوں بہنوں سے پوچھتا ہوں آپ کے بچے جاتے ہیں گھرگاہوں ہیں بابل ریواری گیارہ جار روپے بارہ جار روپے پندہ روپے ملتے ہیں جی صبح ڈھائی وجہ اٹھنا پڑتا ہے ساڑھے چار روپے ریپورٹنگ کرنی پڑتی ہے فیکٹری میں اور شام کو آتے ہیں کتنی ٹینشن رہتی دماغ میں کہ بھی پتہ نہیں بچہ بیٹا بیٹی سیف پہنچے نہیں پہنچے واپس کب آئیں گے آپ کے سندیب سنگھ کا یہ بہت ہے اور آپ سب کو معلوم ہیں آپ کا سندیب سنگھ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے جیسے بھیشم پتامہ جی نے کبھی زندگے میں جھوٹ نہیں بولا تھا تو یہ سمجھ لیجئے ہم امی کا ایک انش رگا لیجئے ہمارے کو اور آپ سب کو معلوم ہیں آپ کے سندیب سنگھ نے تا عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہمارا پریوار یہ ہی دے سارا کا سارا اور کون ہے ہمارا پریوار آپ سب لوگ ہمارے پریوار کے ساتھ سے ہو سب کو اتنی کڑی محنت کرنی ہے اس باری کہ دکھا دیجئے پورے ہندوستان کو کہ مہندگر میں ایک لاکھ سے اوپر موٹ آ رہے ہیں آپ کے سندیب سنگھ سندیب سر آگے بڑھو ہم کو آگے ساتھ ہیں سندیب سر آگے بڑھو ہم کو آگے ساتھ ہیں وندے مہترم وندے مہترم دیکھئے یہ دکھ رہے ہیں کہ آپ لگ رہے ہیں نا کہ یہ اجادی آگئی ہے مجھے خود محسوس ہو رہا ہے وندے مہترم کے نارے گئے ہیں سندیب سر آگے ساتھ ہو تو دیکھئے ہم نے بتایا ابھی آپ کو چھتیس برادری چھتیس ادیوگ اور چھتیس وچن یہ ہم اپنی چھتیس برادری کو وچن دیکھے جا رہے ہیں جس دن آپ پاور میں آوگے اپنے بچے باہر نہیں جائیں گے نوکری کرنے کے لیے سرکاری نوکری کی بات کر رہا ہوں میں یہ کوئی یہ نہیں کہ پرائیویٹ فیکٹری کی بات کر رہا ہوں میں یہ سارے کے سارے چھتیس ادیوگ سرکاری ادیوگ ہیں یہ یہ آپ کے گھر کے پاس ہی لگیں گے اور پانچ سال کے اندر اندر ہمارا جتنا یوہاں جو کھڑا ہے بیروجگار ایک بھی یوہاں بینہ نوکری کے نہیں رہے گا یہ کیول اور کیول سمدیپ سنگھ کی باہدہ کر سکتا ہے آپ تو کہنے والے آ جائیں گے میں کتا منار لے آوں گا میں چار منار لے آوں گا میں چاندری چوگ لے آوں گا کچھ نہیں آنے والا جو پینتالیس سال سے نہیں آیا آجے گا کیا آپ تو آپ کا راج آنے والا ہے جنتہ کا راج جنتہ کا راج آئے گا مجھے کئی لوگ کہہ رہے تھے جی اس کی ٹکٹ لے لو تو اس کی ٹکٹ لے لو میں بتانا چاہوں گا آپ کو اے ٹو زیڈ یعنی کی ہر پارٹی نے آپ کے سندیپ سنگھ کو آفر دیا ٹکٹ کا لیکن ہماری ٹکٹ ہماری جنتہ ہے ہم جنتہ کی ٹکٹ سے ہی لڑیں گے بلکل جے بلکل تو ہماری ٹکٹ ہماری جنتہ ہے ہم نے فیصلہ کا رکھا ہے اگر ایک سمپل ایم ایلے کی بات ہوتی تو اس سے بڑی تمہاری نوگری تھی ہم وہ کرتے رہتے ہمارا مقصد ایم ایلے بنا نہیں ہے ہمارا مقصد ایک بڑی پوسٹ لے کے آپ کو ستہ دینے کا مقصد ہے ہمارا آپ سب کو معلوم ہے میرے ساتھ والے سبھی ڈی سی لگے ہوئے ہیں کمیشن بننے والے ہیں دو سال میں میں بھی آرام سے کمیشن بن جاتا دو لاکھ مل رہے تھے گھوڑا گاڑی بنگلہ ڈریور گنمن سارے سکسوئی دائیں تو تھی ہمارے پاس یہ سارے سکسوئی دائیں میرے پریوار کے ساتھ سو میں آپ کے لئے چھوڑ کے آیا ہوں سارے سکسوئی دائیں آپ سب کا ایک نیتک فرض بنتا ہے کرتب میں بنتا ہے کہ آپ سندیب سنگھ سے زیادہ محنت کرو آپ کڑی محنت کرو تیز دن ہے تیز دن محنت کرلو کہ سار سال کاری رام کی وائدہ آپ کا سندیب سنگھ دیتا ہے آپ سندیب سنگھ آگیا بڑھاؤ ہم تو ہارے سارے ہیں ابھی انہوں نے کیا طریقہ کیا ہوا ہے جس گاؤں میں جس جات کے لوگ جادہ ہوتے ہیں وہاں کا یہ پولٹیشن لے آتے ہیں کوئی راجستان سے کوئی یوپی سے کوئی کہیں سے تو کےول 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 کرپیا کر کے ان لوگوں سے بچ کے رہیے گا ان پولٹیشن کی کوئی جات نہیں ہوتی وہ صرف اور صرف ورگ لانے کے لئے آتے ہیں گمراہ کرتے ہیں برامیت کرتے ہیں ایک باری آئیں گے پھر کبھی نہیں آئیں گے وہ جو پچھلے پانچ سال پہلے آئے تھے آئے کیا کبھی وہ وہ کبھی نہیں آئے دوبارہ کے دوبارہ تو یہ دیکھنا ہوگا آپ کو اور جو سکتا ہمارے ہاتھ میں دے گی پارٹی اس پارٹی کو ہم سپورٹ کریں گے آپ کے پوچھنے کے بعد ایسے نہیں کریں گے ہم ہم ہر چیز اپنے پریوار سے پوچھ کے کریں گے جو ہمارا پریوار بولے گا وہ ہی کریں گے اب یہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو ایک پارٹی کے کچھ نیتاؤں کی جو ایمیلیز ان کی میٹنگ چل رہی تھی انہیں کہے پتہ نہیں کیا بات ہے یہ سندیب ایس جیم جیت رہا ہے بڑی بھارے بہوں سے ٹکڑ مانگنے نہیں آتا ہے تو ہمارے پاس وہ یہ بات کر رہے تھے تو آپ سوچ کے دیکھئے آپ کی بات سٹیٹ کے ساتھ سنٹر تا پہنچی بھی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اس لئے ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں چی ہماری جنتہ کا سپورٹ چی اور جنتہ کا سپورٹ ہمارے کو پوراں تیم مل رہے ہمارے کو آپ سبھی جو میرے پریوار کے صدر سے یہاں کھڑے ہو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے پوری کھڑے اتروں گے میرے لیے کون کون سندیب سنگھ کا ساتھ دینا چاہتا ہے کھڑے ہو کے دون آت کھڑے کھڑے بتاتیجے مجھے دیکھتے ہیں کون کون دینا چاہتا ہے سو کے سو یہ تو واقعے میں ایک بھی دیکھتے ہیں سانی یہ جو نیہا ساتھ دینا چاہتا ہے سو کے سو اب ایک تعلیب اجازہ دیجئے جو اور کی دیکھوئے بہت اچھی بات ہے دیکھئے نا کتنی بڑی بات ہے میں اپنے بارڈا پریوار کا آس پاس کے گاہوں سے آئے وے سبھی پریوار جنوں کا مطہہ دل سے میں دھنیوات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ دکھا دیا کہ اس باری سب سے بڑی جیت ہندوستان کی اپنے مہندگر سے ہونے واقعہ